پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کی عادت کبیر جو ففٹی سیون ہے عادت کبیر ففٹی سیون اور مفرد اس کا تین ہے بڑا بابرکت نام ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا معنی ہے بڑی بزرگی والا سب سے بڑی بزرگی گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی ہے اور مجید اوزاد کو کہتے ہیں کہ جس کے بس ساری عظمتیں ریفتیں بزرگیاں اور بڑائیاں ان کا وہ مالک ہے یعنی وہ عطائی نہیں ہیں بلکہ ذاتی ہیں کسی دوسرے کو ملے تو عطائی ہیں لیکن اس کے اپنی ذاتی ہیں ساری بزرگیاں اور وہ اپنی نیمتوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر احسان کرتا ہے نیمتیں کرتا ہے تو اس طریقے سے ان پر احسان کرتا ہے تو یہ مجید ہے اور بڑا پورا سرنام ہے اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا فیدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو برس کا مرض ہو برس اور برس کا مرض ایسا ہے کہ عام طور پر طبی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو لہذا لوگوں کو جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی رہتا ہے وہ داغ دبے بدن کے جاتے نہیں ہیں اس میں بڑی اندر اس کی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایام بیس کے روزے رکھے ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی اب رمضان میں تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ بھی رکھ سکتا ہو کیونکہ رمضان کا روزہ تو اور بابرکت ہے تو جس کو یہ مرض ہے وہ ایام بیس کے روزے رکھے تیرہ کا چودہ کا پندرہ کا اور رمضان میں تو خیرہ کی رہا ہوگا اب رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت ہو تو افطار کا وقت ہو تو میں اس کی ترتیبیوں بنا رہا ہوں کہ اثر کے بعد چھ بجے کے بعد اس سے اثر پڑی تو اثر کے بعد اس کا ورد کرنا شروع کر دے افطار تک اب جتنا بھی ورد ہو جائے یا مجید ہو یا مجید ہو یا مجید ہو شروع میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے پھر یا مجید ہو یا مجید ہو کے ورد شروع کر دے افطار تک مسلسل اس کا ورد کرتا رہے اور اس کے بعد جب افطار کا وقت ہو گیا تو آخر میں جو ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی کا گلاہ سامنے ہو اس کے اوپر دم کرے اور اپنے بدن پر پھونک لے اور وہ پانی جو دم کیا اس پانی سے جائے اپنا روزہ کھولے تو تینوں دن یہ کر لے ایسا مجید ہو مجید ہے کہ تین دن میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرام سے وہ پھلواری کا جو مرض ہے برس کا وہ رفع ہو جائے گا اور رمضان میں کرنے بہت آسان ہے عام دنوں میں روزہ رکھنے دشوار اگر ہے تو رمضان کا بابرکت موقع ہے تو یہ اس کا علاج ہے اور دوسرا ہے کہ کوئی موزی مرض ہے ایسا مرض ہے کہ ڈاکٹروں پر اس کا علاج نہیں ہے بس وہ دوائیں دے کے بس وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں کوئی ایسا کی اور نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو جیسے عام طور پر اپٹیٹسی ہو جاتا ہے یا ڈائبیٹک ہو گئی ہے ڈائبیٹک ایسے موزی ہو گئی ہے کہ بس اب جانے کا نام ہی نہیں جو انسولین تک بندہ پہنچ گیا ہے تو ایسی جتنے موزی مرض ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیس روزے رکھے آدمی بیس روزے مسلسل رکھے اور جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت جو ہے وہ فیفٹی سیمن ٹائم جو اس کا عدد ہے فیفٹی سیمن ٹائم پڑے یا مجید ہو یا مجید ہو پڑھ کے جو پانی پہ دم کرے یا جو دودھ ہے شربت ہے جس سے اسے افطاری کرنی ہے اس پہ دم کرے اور اسے وہ افطار کر لے تو گویا کہ ٹوئنٹی ڈیز تک یہ کر کے یہ عمل کر لے تو کسی بھی قسم کی موزی مرض جو گا جو دائمی مرض عام طور پر ہو جاتا ہے جاتا ہی نہیں ہے تو وہ اس مرض کا زبردست علاج ہے اللہ تبارک وطار مرض کو توڑ دیتے اور رمضان میں بھی بیس روز زباقی ہیں تو ابھی بڑا اچھا موقع ہے کہ انسان یہ عمل کر لے اور تیسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی عزت نہیں ہے اپنے خاندان میں یا اپنے کلیگز میں یا اپنے آفیس میں اور محسوس کا تیار میری عزت نہیں ہے یا یہ کہ دولنگ گئی اپنے سسرال میں تو وہاں اس کی عزت نہیں ہے یا داماد ہے وہ اس کی اپنے سسرال میں عزت نہیں ہے تو کسی کو بھی اپنے عزت اور منقبت چاہیے تو اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ صبح فجر کے بعد 99 ٹائم 99 دفعہ یا مجیدو کا وید کر کے اپنے ہاتھوں بھی دم کے چیرے پہ پھیلے اور بدن پہ پھونک لیا کریں بس وہ یہ 90 دن کی انیت سے شروع کرے دیکھے چند دنوں میں انشاءاللہ اس کی عزت و مرتبہ بڑھنے لگے ہیں اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے ہیں روزہ بہت لگا پیاس ہے اب گرمی کے روزے میں پیاس کی حالت ہے تو کیا کرے ویسے تو ہر پیاس کے لیے لیکن میں روزے کا اس لے کروں آج کا رمضان چل رہا ہے اب ایسے انڈیا پاکستان کی علاقوں میں جاں گرمی کے روزے ہیں اور پیاس کی شدت تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کا کسر سے ورد کرے جب بھی یاد آجا یا مجیدو یا مجیدو پڑھتا پھرتا رہے تو سارے دن اس کو کم از کم پیاس نہیں لگے پیاس نہیں لگے کی اور روزے میں آپ کو تو پیاس جان لیتی ہے کھانے میں تو پھر بھی بندہ سبر کرتا ہے لیکن پیاس اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یا مجیدو کا ورد کرے اللہ تبارک فتح اس کے پیاس کچھ ہے وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور شدت ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا کوئی مطلوبہ کام ہے جو آپ چاہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے اور جس بندے سے کام ہونا ہے وہ بڑا بد اخلاق ہے بڑا بد اخلاق وہ مو چڑھا ہے اور وہ جلدی سے سیدھی بات سنتا نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ انسان جو ہے یہ ففٹی سیون کو تین کے ساتھ ضرب دے لے تین کے ساتھ ضرب دے کے جتنا آئے اتنا عادت اس نے اس کا ورد کرنا ہے یا مجھے اس بندے کا تصور کر کے اتنا ورد کرے اور ورد کر کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دے اب اس کے پاس جائے انشاءاللہ اس کی بد اخلاقی خوش اخلاقی میں بدل جائے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بہت اچھی ہے کہ بچے ہیں یا ہزمینڈ ہے وائف ہے گھر کا کوئی فرد ہے جس کے اندر جو ہے کوئی ایسا مرض ہے کہ جس اس کی خیالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ایک عمل ہے نہیں عمل بعض اچھا کرتا ہے خیال نظریات برے ہوتے ہیں اس کے خیال نظریات برے ہو گئے ہیں اب اس کو صدارنے کے لئے لائن پہ لانے کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس شخص کے کھانے پینے کے اوپر یہ یا مجیدو جو ہے وہ ففٹی سیون ٹائم اگر دم نہیں کر سکتے تو کم سکم اس کے ہر کھانے پینے کے اوپر جو ہے وہ تین مرتبہ دم کر دیا کرے یا مجیدو یا مجید تین دفعہ پڑھا پھونک دیا اور اس کو دے دیا اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیسے شروع کرے انشاءاللہ اس کے جو غلط نظریات اس سے وہ تائب ہو جائے گا اور نیک اور اچھے نظریات کی طرف آ جائے گا سبحان اللہ حضرت یہ آج آپ نے ایک ایسی بات کی جو پھلواری جو مرز ہے اس کے بارے میں جس کا واقعی کوئی علاج لوگ پریشان ہیں یعنی گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو اس کا آپ نے آج علاج بتا دیا اور بڑا آسان علاج بتا دیا آپ نے تو یہ تو تین دن کی بات ہے رمضان میں ابھی موقع ہے تو موقع آ رہا ہے تو بڑی ٹائم لی آپ نے بات بتا دی اور دوسری یہ کہ یہاں ہی آپ نے جو موزی بیماریاں ہیں جس میں شگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا اس قسم کی اور جو کہ دباؤں سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں تو آپ نے ان کا بھی علاج بتا دی ان کا بھی وقت ہے بیس روزے بھی واقعی ہیں تو یہ اتنی ٹائم لی باتیں ہیں اور پھر یہ کہ باقی جو آپ نے حل بتائے ہیں کام کروالینا اور مختلف جو چیزیں ایسی ہیں بچوں کے لیے آپ نے بتا دیا ان کے خیالات ٹھیک کرنے کی بات بتا دیا تو یہ تو روزہ لگے میں نے لکھاوا یہاں پیاس یہ پیاس والی جو بات ہے شاید یہاں اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہاں چل جاتا ہے لیکن آپ نے تو ذکر کر دیا ہندوستان پاکستان کا اور وہاں گرمیاں ہیں سعودی عرب میں لوگ کام کر رہے ہیں بہار وہاں گرمیاں ہیں تو وہ کریں میرے ذہن میں بات آ رہی یہ ٹرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں اور وہ لوگ روزے رکھ کے میچ کھیل رہے ہیں تو فیلڈنگ کرتے رہے ہیں یا مجیدوں کا عویت کرتے رہے ہیں کامیابی بھی ہوگی کامیابی بھی ہوگی اور پیاس بھی نہیں لگے گی تو مطلب یہ ایسی باتیں ہیں جن کو اگر آدمی ذرا غور سے سنے اور سمجھے تو یہ ہر روز ہر وقت ہر گھنٹے کامیابی اس سے ملتی ہیں چیزوں سے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کیسے آپ کا شکریہ دا کریں آپ دھونکے لاتے ہیں یہ چیزیں آپ کا علم ہے یہ بہت خوب بہت شکریہ اور آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ